سسکرائبر اور ہمیں دیکھنے والے ہیں لوگوں کے دیمے اپنے جاندی کو دیکھتے ہیں پہر ساتھی یہ ہے میرا چینل پر ویڈو کوئی ہمیں آپ کو ہر وہ سکرپ آرکتی ہوں کبھی ہم سہرہ میں نکر جاتے ہیں کہ ہمیں کام کرتی خواتی نہیں کھاتی تو کبھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہاں پہ سبیرے کس طرح سام پکڑ رہے ہیں اور ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ ریال ہے بالکل ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر آپ کو رہتی جاندی کا ہے نہ کہ کوئی فیک چیز ہو نہ ہی کوئی بناوڑی چیز ہو اس لیے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر جو ہے ریال ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ہمارے پہلو ٹی ویڈو ہے ریال ترین کسی کام کرتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مچاتے ہوں میں بھی آپ کو سب کی طرح بہت اچھی اور بڑی یوٹیوبر بنھوں اور میرا ساتھ دیں آپ سب اس میں پیارے ساتھیوں میں آپ کو ایک اور یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں جس کے اندر میں نے سہرہ میں ہم گئے ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اونٹ بہت سارے گھن رہے ہیں پھر ہم نے اپنی گاڑی روکی اور جو ہم وہاں پہ گئے انہوں سے بہت شاہد افسوس کیا ہوا کہ وہ لوگ دودھ پہلے ہی نکال کر پی چکے تھے پیارے ساتھیوں اونٹ کا دودھ جو ہے نہ صرف ہماری سہیت کے لیے بہت زیادہ فائدہ بلکہ بہت سارے پیماریوں کا علاج ہوئی ہے اور اونٹ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور تھرپارکر میں آپ دیکھیں کہ تھرپارکر میں جیسے ہی اندر ہوں جو تو آپ کو صرف صرف سہرہ کی ویڈیو نظر آئے گی وہ جا وجہ جو ہے پرشی نظر آئیں گے جس میں اونٹ بھی بڑی قصیب تعداد میں آپ کو ہم دکھائی جاتے ہیں اور تھرپارکر کے ایک سر گاؤں میں جو ہے یہ اونٹ بہت زیادہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور اونٹ جو ہے یہاں پر جو ہے تمام گاؤں والوں کے پھر چراؤے جو ہے ان کو چرانے کے لیے لیتے ہیں پیارے ساتھیوں آج بھی جو ہے میں آپ کو اس ویلوگ کے اندر دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کس طرح جو ہے سہرہ میں بڑے آسانی سے اونٹ جو ہے گھوم رہے ہیں چارہ چل رہے ہیں ان کے جو چراہے ہیں وہ ایک سائر میں بیٹھے میں اس سب کتھی یہ آرو پیلانٹ پر آئے تھے پانی پینے کے لیے یہاں سے جو ہے یہ آگے جا رہے ہیں واپس دوبارہ سے سہرہ میں ان کے جرائے ہیں ساتھ ساتھ ہیں اونٹنیوں کے بچے نہ صرف اونٹنیاں جو ہے ہر دو سال میں بھی بیاتی ہیں بچے دیتے ہیں اور نہ صرف ان کے بچے بھی بہت دیکھیں بلکہ اونٹ خود بھی جو ہے اور اونٹ کی اگر ہم فضیلتوں بھی بات کریں تو اونٹ کی بہت زیادہ فائدے بھی ہیں فضیلتے بھی اونٹ کی کربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں اور دوسرہ یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اونٹ کی ہٹی کو لے کر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمائے جا رہے ہیں کمائے جا رہے ہیں ہمیں تفسی نہیں بچے ہماری پیسے کرزہ چھتا جا رہا ہے تکی یہ بیروزہ پریشان میں ہے کہ کس نے کراکتا ہے یہ سب چیزیں صدور ہو جاتی ہے آپ کی اٹھی لے لیں اور اسے جو ہے اپنی کنکن کی بوری ہو آٹے کی بوری ہو چاہے آپ کی جو ہے چینی کی بوری ہو اس کے اندھو دال کر آپ رنگ دیں اس سے نہ صرف آپ کی گھر میں فرقت رہے گی بلکہ آپ کی جو ہے دیکھیں گے آستے آستے آپ کا سارا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے پریشانیاں بھی ختم ہو جائے گی اور سب سے ہمبارتی ہے کہ آپ کے روٹے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی واپس سے آپ کی طرف آنا چاہے ہیں کہ جب رشدار روٹ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہری بھی جب رشداروں نہیں ہوئی پیارے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتی جنروں کہ اونٹ کا دودھ جو ہے شگر کے بہت اچھے کام آتا ہے ہمارے پاس اقصر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا چینل بڑھتا جائے گا ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو اپنے چینل سے عدو ہی دیتے ہیں اور ہمارا یہ چینل پیارے ناظرین اس وقت جو ہے کہ اونٹ ساری رات ہمٹ ساری کرتا ہے بہتر ہی نے آج میں ہمارے بلانے کے ہاں پر جائیں گے اور مزید بغیرہ ہوتوں سے نکالیں گے اور پیں گے آپ دیکھیں اسی وقت یہاں پر آئیں گے اور آپ دیکھیں کہ کمی بین کے کوئی چراوانی ہے یہ کچھ بہت چاہ رہے ہیں اتنے مہنگے جو ہے انچانوار کوئی بھی جو سندران دیکھیں گے کہ یہ ماشاء اللہ کچھ بھی آنے والی ہے اور کچھ بیا چکی ہیں دن کے چوچڑے بچے بھی ہیں مگر بڑی 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 آپ دینے کے ایک سے ڈیڑھ ماں کے اندر یہ بچے بھی دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہ ویڈیوز بھی ان کی دکھائیں سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا یہ کی یوٹیوب چینل ہے جو بھی ہمیں بہتر لگتی ہے اور ہمارے دیکھنے والے وہ جو بہتر لگتی ہے ہم کوئی کوشش کرتے ہیں ہماری اپنے بھی اگو بھی یہ کوشش ہوگی تو ہم آپ کو اگر اونٹوں کے بارے میں دکھائیں گے تو اونٹوں کے بچے کیس طرح دیں گے انہیں پیانے میں کتنا لگتا ہے کتنی دیر پہلے جو ہے جو ان کے مالک ہیں یا چراوے ہیں ان کو کتنی دیر پہلے پتا لگ جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے پیانے والا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم آپ کو رہے اس ویلوک میں دکھائیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اونٹ سب جا رہے ہیں اور چرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتاؤں کہ اونٹ جو ہے جب بھی آتا ہے تو وہ جو ہے اکیلے نہیں بھی آ پاتا ہے کیونکہ بہت بڑا جانوار اس کا بچہ بھی بہت بہتا ہے جب سے چلے بھی ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے لوگوں کے زورت ہوتی ہے مگر چراوے جو ہے دنس کے پر دوٹے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو دیکھتے رہے ہیں اور ان دن ایک وال کرتے ہیں جیسے ہی بچہ ڈیور ہوتا ہے تو وہ آپ کو پٹھ لیتے ہیں اور بچہ ڈیور ہوتا ہے جو ہے اونٹ کا بچہ جو ہے بہت بھاری ہوتا ہے اس لیے جو ہے اونٹ کی ایک بات یہ بھی ہے کیونکہ ایک بہت بات ہے کہ اونٹ کی ہوتی ہے اگر اونٹ چاہے اونٹ گز جائے تو وہ واپس سے ایک ہوتی نہیں لگتی ہوتی بچہ جائے خاصتے گاڑے چلیں جاؤں دکھ رہا ہوں وہاں پر گاڑی کا استعمال نہ کریں بہت بہت شکریہ